اب آپ کو ایک ایسی کہانی دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو جھگ جھو کر رکھ دے گی ہم آپ روزانہ اس خبر کو سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن کوئی دھیان نہیں دیتا پانچ بیٹیوں نے سوال اٹھایا ہے پرزور طریقے سے سوال اٹھایا ہے اتنی طاقت سے سوال اٹھایا ہے کہ سسٹم ہل گیا ہے پورے ہندوستان کا سر شرم سے چھکا دینے والی خبر بھائیہ باپا دادا جی سے لے کر مکھیا سرپنچ بیڈیو کلیکٹر بھنٹری سی ایم پی ایم سب کی گردن شرم سے چھک گئے ہندوستان میں ایسی بات ہو گئی اتر پردیش میں چھ بیٹیاں اپنے سسرال سے اس لیے لوٹ آئیں کہ ان کے پتی کے گھر میں شوچالہ نہیں تھا دیکھئے یہ نیلم، سیتا، نظرون نشا، گڑیا، ایک ایک کر یہ سب ہی اپنے سسرال سے مائکے لوٹ آئیں لوٹنے سے پہلے پتی، ساس، سسر، سب کو پورے پریوار کے سامنے انہوں نے یہ پرتیبیاں کیا کہ وہ تب تک پتی کے گھر واپس نہیں لوٹیں گی جب تک انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ان کے گھر میں اپنا باتھروم، اپنا ٹویلیٹ بن گیا ہے اس سے شربناک اور کیا ہو سکتا ہے کہ بہو بیٹیوں کو شوچالے کے لیے مورچا کھولنا پڑے 15 اغسط کو پردھان منطری نے بھی اس مددے کو اٹھایا سرسٹ سال بات بھی دیش میں بہو بیٹیوں کے لیے شوچالے نہیں ہو پانے کو سب سے بڑا شرم بتایا تھا ایمپی لیٹ فنڈ کا جو کیوں کر رہے ہیں مارے سانسط ان سے آگرہ کرتا ہوں ایک سال کے لیے آپ کا دھن سکولوں میں ٹویلیٹ بنانے لے خرچ کیجئے سرکار اپنا بگیٹ ٹویلیٹ بنانے میں خرچ کریں اور میں دیش کے کورپوریٹ سیکٹر کو بھی آوان کر رہا چاہتا ہوں کورپوریٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی کے تحت آپ جو خرچ کر رہے ہیں آپ اس میں پراتھ بیٹا سکولوں میں ٹویلیٹ بنا لے دیجئے گھڑیا کی باتیں سن کر آپ اندر تک کھل جائیں گے کشین اگر کے بشنپورا کے چھوٹے سے گاؤں کھیسیا میں رہنے والی گھڑیا کہتی ہیں سسرال چھوڑ کر نہیں آتی تو کیا کرتی رات میں تو پھر بھی کسی طرح کام چل جاتا ہے لیکن بھری دو بھر میں کوئی چارہ نہیں تھا پورا گاؤں باڑھ کے پانی سے بھرا ہوا ہے جو جگہیں بچے ہوئی ہیں وہ آبادی بانی ہیں چھوٹی سی بچی ہے کیسے میں چھوڑ کر باہر جاؤں گے اسی لیے سوچارے کے لیے یہاں میں جھوڑا کرتا چلیا میرے پتی سے کہہ رہے تھے بنوانے کے لیے میرے پتی کہہ رہے تھے کہ مانگ یا کھرچی پتائی چلا ہوں نظرن نشا بیباکی سے کہتی ہیں شرمندگی کھوں شرمائے سرکار سماج جو بہو بیٹیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکا نظرن نشا بھی سسرال سے اپنے پتی کو چھوڑ کر بچے کے ساتھ مائکے اسی لیے چلی آئیں کہ شوچالے بڑی سمسیا پچ چکا تھا کہتی ہیں غریب ہیں تو کیا ہوا انصد تو ہے موڈی کہتے ہیں کہ مجھے کیا میرا کیا ان کے ان باتوں کا کتنے لوگوں پر اثر ہو رہا ہے یہ تو دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن کشین اگر کی چھ بیٹیوں کی باتوں کا بھاری اثر پورے علاقے پر ہے سنیے فیشیس ایک ٹیچر آشما پروین کیا کہہ رہی ہے صرف آشما ہی نہیں جلے کے کلیکٹر سے لے کر تمام ادھیکاریوں میں بھاگم بھاگ مچ گئی چھ بیٹیوں کی ہمت نے ان کی ایسی پول کھولی ہے کہ کلیکٹر صاحب شرمائے ہوئے سے کہہ رہے ہیں کہ سروے شروع ہو چکا ہے جتنی ضرورت ہوگی اتنے شوچالے بن جائیں گے گوشین اگر میں چھ بیٹیوں نے سسرال نہیں چھوڑا انہوں نے ایک مون کرانتی کا آگاز کیا ہے دو کرانتی جس کے بارے میں سب کو معلوم ہے لیکن بھولتا کوئی نہیں مانیش مصرہ گوشین اگر انڈیا نیوز